اسلام علیکم پیارے دوستو میرا نام بکار زکا ہے ایک خبر جو گھوم رہی ہے کہ جی یوکے کی عدالت دنیا کی بہترین عدالت ہوتی ہے اگر اس نے کہہ دیا ہے کہ بھائی شہباز شریف صاحب کے بیٹے جو ہے ان پر کوئی منی لانڈرنگ کے کیس نہیں ہے اور پی ایم ایل این پر اسی طرح کوئی نہیں بنتے تو یہ ساری جو باتیں ہیں گردش کر رہی ہیں تو میں نے کہا یہ کہ آپ کے سامنے اپنی چھوٹی سی ریسرچ پیش کر دوں آپ کو باتا ہے میں ہمیشہ ریسرچ بیسٹ کام کرتا ہوں اچھا ریسرچ ذرا دیکھئے گا کہ عدالت نے فیصلہ تو دے دیا جس کے بارے میں سارے کہہ رہے ہیں کہ وہاں کی عدالت غلط فیصلے نہیں دیتی یا پیسوں پہ نہیں چلتی ٹھیک ہے بھئی مان لیا اچھا پہلے میں آپ کو یہ بتا دیتا ہوں کہ دو ہزار انیس میں نیپ کے کہنے پہ شہزاد اکبر صاحب کے کہنے پہ فریز کر دیتے اکاؤنٹ یوکے کی گورنمنٹ نے کہ بھئی ان کو بند کرو یہ منی لانڈرنگ کر رہے ہیں اب فیصلہ یہ آگیا ہے کہ بلکل بے بنیاد الزامات ہیں کوئی پی ایم ایلن نے منی لانڈرنگ نہیں کی کوئی شہباز شریف صاحب کے بیٹوں نے کوئی ایسا کام نہیں کی وہاں بلکل غلط بات ہے یہ فیصلہ ہے جس کے اوپر سب یہ کہہ رہے ہیں کہ یوکے کی عدالت بھائی دنیا کی بیسترین عدالت ہوتی ہے اوکے جی میں ایک چھوٹی سی کیوٹ سی ریسرچ سامنے رکھنا جاتا ہوں یوکے کی عدالت میں ایک کیس آتا ہے کہ ایسن عبدالعزیز صاحب جو ہے انہوں نے ایک لڑکی کے ساتھ جو ہے اس کا ریپ کیا ہے اور ایک اٹھارہ سال کی لڑکی کا ریپ تو اس کے بارے میں تھوڑا دیکھ لیں عدالت میں جب یہ کیس چلتا ہے تو ایسن عبدالعزیز صاحب سعودیہ کے ملینئر ہے ان کے اس بیان کو مان لیا جاتا ہے کہ رات کو وہ اپنے سوفے پہ سو رہے تھے وہ اٹھارہ سال کی لڑکی دور کسی سوفے پہ سو رہی تھی زیادہ دور نہیں کری اور رات کو سوتے سوتے نیند میں وہ ایک دم گرھتے ہیں اور گرھنے کے بعد ان کا آلائے تناسل اندام نہانی کی طرف رما دوا ہو جاتا ہے اب جب یہ رما دوا ہو جاتا ہے تو یہ سب کچھ خود بخود ہو جاتا ہے اور اس کو عدالت نے مان لیا کہ یہ ایکسیڈنٹل ہے یہ عدالت نے کہہ دیا اب یوکی کی عدالت نے یہ کہا ہے کہ ایکسیڈنٹلی ٹرپٹ اینڈ پینیٹریٹڈ ٹینیجر ٹینیج گرل کلیرڈ آفری مطلب یہ والی جو بات ہے یہ دیکھنے کے بعد دنیا کی کوئی عدالت یا کوئی انسان کیا یہ مان سکتا ہے میڈیکلی ایسا ہو سکتا ہے کہ سوتا وہ آدمی اتنا مطلب فولادی ہو جاتا ہے کہ اس کے بعد وہ ایک دم دوسرے کو اولادی بنانے کی طرف چلا جاتا ہے ایسا ہو سکتا ہے ایک کیوٹ ریسرچ اور اسی طرح آپ پھر آپ اس فیصلے کے بارے میں سوچ لیجئے دوسرا میا منشا صاحب کے دنیا پاکستان کے سب سے زیادہ امیر تری انسان ان کے اوپر بھی کیسز کی بڑا وہ چل رہا ہے لیکن مجھے خوشی اس بات کی ہے کہ پرانے زمانے میں نائنٹیز میں جتنے لوگ بھی امیر بنے ہیں ان پہ آج آپ جس کو بھی اٹھائیں گے کرپشن کا کیس کبزے کے کیس فلانا کیس یہ کیس وائٹ کالر کرائیں لیکن اب جو جنریشن آگئی ہے وہ انٹرنیٹ کی دنیا سے سوت فری طریقے سے حق حلال طریقے سے پیسے بنا کے ملینئر بنتی بھی نظر آئے گی تو فیوچر میں شاید آپ کو اس قسم کے کرپٹ ملینئر نہ نظر آئے ریڈی پلیئر ون اگر آپ نے نہیں دیکھی تو ضرور دیکھیں جس طرح بیٹکوائن کی ایک زمانے میں بات کر رہا تھا آپ کی فیلنگ بھی ایسی آ رہی ہوگی کہ شاید آپ کے ساتھ بندہ کھڑا ہوئے اسی کے لیے فیس بک ملینز آف ڈالر لگا رہا ہے اسی کے لیے اب آپ کہیں گے یار پاکستان میں کھانے کو روٹین نہیں ہے بجلی نہیں ہے ارے بھائی جب پاکستان اٹومک پاور بن سکتا ہے تو پاکستان میٹا ورس کی دنیا میں بھی آ گیا سکتا ہے یہی سوچ کر ٹین اپ سے جو بھی ہم ریوینیو جنریٹ کر رہے ہیں جو بھی ریوینیو آ رہے ہیں وہ ہم این ایڈی یونیورسٹی کے ساتھ پارٹنرشپ کر رہے ہیں ان کے ساتھ پروجیکٹ بیس پہ ہم نے ان کے ساتھ یہ میٹا ورس کا پور ایکسپیریمنٹ شروع بھی کر دیا ہے اور اللہ کے فضل و کرم سے ٹائم لگے گا فیس بک کو مقابلہ یا فیس بک کے ٹکر پہ آنا وہ والی بات تو نہیں ہے لیکن ہماری پوری کوشش ہوگی کہ ٹوڈی سے شروع کر کے ایک ایسی دنیا کو کریٹ کیا جائے جہاں ٹین اپ جو ٹوکن آپ لے رہے ہیں وہ صرف ایک ایتھیریم کا ٹوکن نہ ہو اس کا ایسا یوز کیس بنے اور ہم ایسا کانٹریبیشن کریں کہ ہاں یار پاکستان سے بھی کسی مسلمان نے کسی پاکستانی نے وہ چیز کر کے دکھا دی کہ ٹیم کک بھی بلا رہا ہو کہ ہاں یار بلاو یار انہیں کون لوگ ہیں بھائی ہیں ارے بھائی انہوں نے تو فیس بک سے پہلے کر دیا آئی نو آئی نو ابھی بہت ہنسی آ رہی ہوگی کہ یا یہ تو یار ایسی ٹرامی بازی ہو رہی ہے ٹوٹر پہ جا کے ضرور آپ ٹین اپ کو فالو کر لیجئے آج سے چار سال پہلے جب یہ میں شروع کر رہا تھا کہ اینڈی یونیورسٹی کے سٹوڈنٹ بنائیں گے تو سب نے بولا ارے بھائی کوئی پونزی سکیم ہوگی ملٹی لیول مارکٹنگ ہوگی ارے پری مائنڈ کوئن رکھے ہوئے ہوں گے چھپا کے ان کو یہ وعد میں خودی بیج کے خودی نکل جائے گا ارے انفائنیٹ سپلائی ہے پیوکس کوئن کا فورک ہے اوہ بھائی یہ تو عجیب پاگل بنا رہا ہے کچھ نہیں ہونے والا ہے ان کا لیکن اللہ کے فضل و کرم سے آج ٹین اپ جو ہے وہ دنیا کے تیسرے بڑے ایکسچینج کے اوپر لسٹ ہونے جا رہا ہے پاکستان کی پہلی بلاؤچین بیس پروڈکٹ ہے جو آپ کو اس ہفتے کو یعنی اکتوبر فرسٹ اکتوبر تک جو ہے آپ کو ملے گی آپ اوکیس سے جا کے ٹی یو پی لکھیں گے تو وہاں پر یہ آپ کو ٹریڈ ہوتا وہاں نظر آئے گا وہی پر آپ اسی ٹوکن کو ٹین اپ کے سٹیک کر کے یعنی وہی پر ورچول مائننگ میں رکھیں فرس کرو سو پچاس ڈالر کا آپ نے اس اکسچین سے جا کے خریدا ہفتے کو اور خریدنے کے بعد آپ نے وہیں سٹیک کر دیا تو ورچول مائننگ یعنی مائننگ مشین لگائے بغیر آپ کو فلیکسبل پروفٹ مل رہو گا کوئی سودھوود نہیں ہے کوئی فکس نہیں ہے اسی لیے کیونکہ کوئن کی ویڈیو تو اوپر نیچے ہو رہی ہے تو بتانے کا مطلب یہ ہے پاکستان کی وہ پروڈکٹ جس میں سٹوڈنٹس نے بنایا اور میرا خواب تھا کہ سٹوڈنٹ ہی بنائیں گے کوئی فریلانسر میں کسی دوسرے ملک سے ہائر نہیں کروں گا یہی سٹوڈنٹ جو پروڈکٹ بنا رہے ہیں شروع میں بڑی بیشنگ ہوئی کہ ایسا ہے اس میں یہ مسئلہ اس میں وہ مسئلہ آج بھی ہو رہی ہے اپنے ہی لوگ پاکستان کے لگے میں ہیں آبے بھائی اس کے اندر تو اپنی سپلائی ایسے جمہ جمہ چار دن ہوئے نہیں ہے بلوکچین سمجھے اور ہمیں بتا رہے ہوتے ہیں تو خیر اپنے گھر کی مرگی دال برابر کرتے ہیں یہ دکھانے کا مطلب یہ ہے کہ چھے جون کو بائنینس جو بہت بڑا ایک 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 چینج ہے اس کے ساتھ ہمارا کانٹریکٹ ہونے جا رہا تھا جب انہوں نے ایڈریس مجھے دیا تو اس ایڈریس پہ میں نے کہا ٹھیک ہے جی میرے ڈیجیٹل سگنیچر ہوں گے ہر چیز ہوگا جو ایک طریقہ ہوتا ہے جس طرح اوکیز والوں نے کیا جیسے اور ایک چینجز جو ہے جن کے ابھی نام میں نہیں لے سکتا جن کے ساتھ ہماری لسٹنگ کا سارا پروسس چل رہا ہے تو بائنینس جب یہ ساری بات ہو گئی تو ہمارا پھڑا یہاں سے شروع ہوا کہ یار ایک بات پہ ہمیں بتانا کہ آپ کہہ رہے ہو کہ یہ آپ کا ایڈریس ہے ٹھیک ہے لیکن ہم جب دیکھ رہے ہیں تو یہ ہمارے سامنے ایک ڈاکیومنٹ آ جاتا ہے اور جس ملک کا آپ ریجسٹرڈ بتا رہے ہیں وہاں پر نہیں ہے دیکھیں ایکشنجز جو ہیں وہ تو کوئی بھی بھاگ سکتا ہے میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کیس بہت اچھا ہے میں یہ نہیں کہہ رہا بائنینس بہت بور ہے میں کہہ رہا ہوں بھائی کوئی بھی ایکشنجز ہم نے دو ہزار چودہ سے بڑے بڑے ایکشنجز جو سب سے اوپر تھے ان کو ادھر ادھر ہوتے ہوئے دیکھا ہے تو ہم نے کہا یہ تو ریڈ فلیگ نہیں ہے آپ اگر کہیں ریجسٹرڈ ہوتے تو سرے تسلیم خم ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں لیکن جو ایڈریس آپ کانٹریکٹ پہ لکھ رہے ہیں میرے ساتھ کانٹریکٹ کرنے پہ وہ ملک ہی کہہ رہا ہے کہ بائنینس یہاں ریجسٹرڈ نہیں ہے میں پھر یہ کہہ رہا ہوں سارے ایکشنجز انریگولیٹڈ اور اور طریقوں سے چل رہے تھے لیکن جب کوئی کانٹریکٹ میں ہی ایسی بات لکھ دے تو بہت بڑا ریڈ فلیگ ہو جاتا ہے یہ ریجسٹرڈ ہو جائے صحیح ریجسٹریشن کا کانٹریکٹ کر لے ہم ٹین اپ کو یہاں لے جانے میں ہمیں کوئی پرابلم نہیں اور یہ دیکھیں کہ اگر بائنینس مجھے نومینیٹ کر سکتا ہے گلوبل بیسٹ انفلنسر ایوارڈ کے لیے تو میری ان سے کوئی بات کوئی لڑائی نہیں ہے صرف مسئلہ یہ ہے کہ جب آپ ریجسٹریشن کرنے جا رہے ہیں تو آپ غلط بات غلط بیانی کیوں کر رہے ہیں بھائی جو کانٹریکٹ کر رہے ہیں اس میں ایڈریس وہی دکھو یا بول دا ہم کہیں بھی ریجسٹرڈ نہیں ہے لیکن غلط بیانی نہیں کر سکتے آپ تو جیسی وہ ریجسٹرڈ ہو جائیں گے ان کی سیٹنگ صحیح ہو جائے گی ہم کہیں گے سوپ بسم اللہ جی کریں اچھا کچھ سائنس دان ایسے ہوں گے جو ٹین اپ ابھی خریدیں گے اور سوپ کریں گے فورن اور فورن کرنے کے بعد وہ یہاں جائیں گے یونی سوپ پہ اور یہاں بیج جنے کی کوشش کریں گے کیونکہ ان کو لگا رہو گا پوائنٹ 3 پہ لے کر پوائنٹ 9 پہ میں بیج دوں گا یونی سوپ پہ ایسا ہوگا نہیں کیونکہ یونی سوپ کے اوپر صرف ٹیسٹنگ کے لیے ٹریڈنگ ہو رہی تھی تاکہ ہمیں جو آڈٹ کمپنی ہے وہ چیک کر سکے ٹرانزیکشنز وغیرہ یہ ٹریڈنگ پلیٹ فارم ہمارا ابھی نہیں کھلا جب تک او کیس پہ اور دو اور ایکشنجز پہ نہیں ہو جائے گا تو یہ مت سوچنا کہ یہاں سے اٹھاؤں یہاں جا کے ڈبل بیج کے ٹرپل بنا کے نکل جاؤں جب نہیں بکراؤگا تو بھولو گا یہ کیا کر رہے تو بھائی جان سائنس دان نہیں بنتے ریلیکس میں پھر وہ کہہ رہا ہوں ٹین اپ میں جب انویسٹ کرنا جب آرام سے پانچ نومبر تک آپ ریلیکس ہو کے بیٹھ سکتے ہو ایک دم کوئی پروفٹ رافٹ نہیں ہونے والا بتانے کا مطلب یہ ہے کہ ٹین اپ اسی ہفتے اس کی ٹریڈنگ کھلنے والی ہے اور ٹین اپ جو ہے جس کے پاس بھی ہے آپ دیکھیں یہ آرام سے ہم نے چلایا کوئی بوٹس کوئی چکل کوئی راکٹ سائنس نہیں کوئن مارکٹ کیاپ پہ جائیں دنیا میں کہیں بھی اگر آپ رہتے ہیں اس وقت یہ نہ ہونے کے برابر پیسو پہ مارکٹس پہ کلک کریں یہاں پر جہاں سے آپ نے خریدنا چاہیں جہاں ریٹ اچھا مل رہا ہوں وہاں سے خرید میں اور اگر آپ کے پاس ٹین اپ آ جاتا ہے میں آپ کی جگہ ہوں میں آرام سے سنبھال کے رکھوں گا اور بولوں گا یار یہ پاکستانی انجینئرز کو سپورٹ کرنے کے لئے کام ہو رہا ہے میں پچاس سو ڈار لگا کے بھول جاؤں گا دو سال کے لئے کیونکہ دیکھیں یہاں پر جب یہ ٹین اپ شروع ہوا تھا جس زمانے میں لوگوں کا فائدہ کب ہوا ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ ہم دنیا کی بہت بڑی ٹیکنالوجی بنانے جا رہے ہیں جب یہ شروع ہوا تھا بڑا رہ بڑا رہ اور یہاں جا کے پھر فائدہ ہوا دو تین سال بعد جس نے بھی پانچ ہزار ڈالر لگائے اس کو کم سے کم بھی چالیس سے پینتالیس ڈالر کا فائدہ ہوا لمبا سفر ہے لیکن یہ نہیں ہے کہ کوئی ملٹی لیول مارکٹنگ ہے کوئی ریفرن لاؤو بھائی ایک بندہ پکڑ اس کو لے کر آو تو پچاس سو ڈالر ہزار ڈالر جو دنیا میں آپ رہتے ہیں اس پروجیکٹ کو سپورٹ کرنے کے لئے لگائے اور آلٹ کریں بولو باکار زکا دکھاؤ نا تمہارے اپنے والٹ جو ٹین اپ پڑے وہ تم نے موف کیے کے نہیں کیے صرف ایک ہی اس میں فراڈ ہو سکتا ہے کہ میں اپنے جو میرے پاس جو پڑے ہیں وہ میں چپ چاپ ڈم کروں اور نکل جاؤں کیونکہ وہ میں کر دوں تو لیگلی کوئی کچھ کر نہیں سکتا لیکن میں نے آپ سے کہا جب تک یہ سو ڈالر ٹچ نہیں کرے گا دو سالوں میں تین سالوں میں میں اپنے کوئن نہیں بیچوں گا جب یہ سو ڈالر کا ہوگا میں لائیو آوں گا لائیو آ کے دکھاؤں گا یار یہ دیکھو میں ففٹی پرسنٹ بیچ رہا ہوں یہ میرا شیئر ہے میرا حق بنت ہے اس سے پہلے میں نہیں بیچنے والا تو جب فاؤنڈر نہیں بیچے گا تو یہ ڈی سینٹرلائزڈ ہو گیا کوئی اس میں سینٹرلائزیشن کا چک کرنی ہے آپ لوگ خریدنے والے جو ہیں ان کے ہاتھ میں کہ آپ قیمت اوکیس پہ جا کے کتنی لگاتے ہیں تو میری ریکویسٹ اگر ابھی خرید رہے ہو جلدی بیچنا چاہتے ہو پلیز ایسا مت سوچ کے کرنا یہاں سے لینے کے بعد جب اس ہفتے کے انڈ پہ اوکیس پہ آپ کو اس کی ٹریڈنگ شروع نظر آئے تو پانچ ڈالر سے کم قیمت مت لگانا بیچنے کی قیمت نہیں لگانا جلدی مت کرنا گڑڑ ہو جائے گی ساری یہ بھائی ہم نے بہت میند سے چیز بنائی رہی ہے اور اس بات کو سمجھ لیں کہ دو طرح کا ٹین اپ ہے ایک ٹین اپ ہے جو اپنی بلوکچین پہ چل رہا ہے جو کہ پیوکس کوئن کا فورک ہے پیوکس کوئن کا فورک کر کے اس کو بنایا گیا ہے تو اسے پیوکس کوئن کی انفائنائٹ سپلائی رکھی گئی ہے اسی کو یہ بلوکچین فولو کر رہی ہے جو ہماری اپنی ہے اور ایک اسی ٹین اپ سے ایتھیریم کا ٹوکن بنایا گیا ہے تاکہ گیمنگ اور واقعی طرف جائے جا سکے لیکن ہمارا گول جی ہے کہ تھوڑے عرصے کے بعد جب ہماری ٹریڈنگ اور بڑے بڑے ایک چنجز پہ کھل جائے گی تو ہم اپنی سمارٹ چین لانچ کر رہے ہوں گے جیسے بائنینس والوں نے کیا کہ پہلے ایتھریم پہ اپنا ٹوکن بنایا جب ہر جگہ سیٹنگ ہو گئی تو اس کے بعد انہوں نے اپنی سمارٹ چین کر دی تو یہ سارے پروسس سے گزرنا پڑتا ہے تو دو طرح کے ٹین اپ چل رہے ہوں گے یہ جو لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں ارے بھائی اس کی سپلائی کہاں جا رہی ہے یہ کہاں جا رہی ہے تو تھوڑا سا بلوکچین کو سمجھ لو پھر اپنے ہی گھر کے پروڈک کے بارے ملٹی بات کرنا دو مہینے کے اندر آپ کو نظر آئے گا کہ آپ کے پاس جو ٹین اپ ہیں اسی سے آپ آرام سے ہوتل کی بکنگ بھی کر سکتے ہیں دنیا بھر میں کہیں بھی اور ائر ٹکٹ بھی خرید سکتے ہیں دوسری چیز جو پرانا ٹین اپ ہے اس کے بارے میں سمجھنے کہ یہ نہیں ہوگا کہ آج سواپ کھلا تو چوبیس گھنٹے بعد بند ہو جائے گا یہ کھلا رہے گا آرام سے کوئی جلدی نہیں ہے کوئی ایک ہفتے کے اندر بند نہیں ہو رہا جب بند ہونا ہوگا تو کم سے کم ہم آپ کو اچھا خاصا ٹائم دیں گے بتائیں گے یہ نہیں ہو سکتا کہ بھگڑ میں سب کچھ ختم ہو جائے ہمیں پتا ہے کہ لوگوں کو اتنی جلدی چیز سمجھ نہیں آتی تو آرام سے یہ کھلا رہے پرانا ٹین اپ جو ہے وہ چلتا رہے گا اور میں آپ کی جگہ ہوں تو میں پرانا ٹین اپ لے کے اسے سٹیک کیوب پہ جو ایکشینج ہے اس پہ سٹیک کر دوں کہ پڑا رہن دو دیکھ لیں ٹین اپ سمارٹ کے کیا معاملات ہے کیا پتہ ٹین اپ سمارٹ ایک دم اوپر جائے اور ہو سکتا ہے کمیونٹی میں سے کوئی گڑ بڑ کرے اور نیچے بیچنا شروع کر دے دیکھیں نا کیونکہ میری ڈیجیٹل پروپرٹی نہیں ہے یہ یہ آپ کی ڈیجیٹل پروپرٹی اب آپ اس کی کیا ریٹس لگاتے ہیں مارکٹ میں کس دام پہ جا کے بیچتے ہیں یہ سب آپ کے ہاتھ میں یہ ہمارے ہاتھ میں نہیں ہوتا تو یہ تمام چیزیں دیکھنے کے لیے پرانا ٹین اپ نہیں بند ہو رہا اس کے بارے میں یہ سوچنا کہ یار یہ ایک دم بند ہو جائے گا جیسے نیا شروع ہوگا جب بند کرنا ہوگا ہم اپنی سمارٹ چین پہ جا رہے ہوں گے یا کوئی اور ریگولیشن کے مسائل ہوں گے اس کی وجہ سے ہمیں کرنا ہوگا تو ہم آپ کو انفارم کریں گے دیکھیں ہم نے دوہزار اٹھار میں کہا تھا جی ہم کال سینٹر لے کر آئیں گے ٹین اپ کا وہ نہیں آیا پھر ہم نے کہا جی پاکستان میں پروپرٹی کے ساتھ اس کو جوڑیں گے وہ نہیں ہوا کیونکہ اس زمانے میں ایف آئی اے اور سٹریٹ بینک کا پورا ایک ریگولیشن آگے تھی بین لگ گیا تھا جس کے لیے میں عدالت جا کے لڑاؤ میری جگہ کوئی اور ہوتا بھاگ جاتا پیسے لے کے کہتا بھائی بین ہو گیا میں کیا کر سکتا ہوں اور آپ کہاں جا کے کمپلین کریں گے انٹرنیٹ کی دنیا میں کچھ بھی خریدتے ہیں تو کسی میں کوئی کمپلین نہیں کر سکتے آپ الیکٹرونک فراد یا کسی بھی چیز کی پیسہ گیا تو گیا لیکن اس زمانے میں کیوں کہ بین لگ گیا تھا تو بہت ساری چیزیں نہیں کر سکتے ہم لیکن اب وہ تب کچھ ختم ہو چکا ہے تو انشاءاللہ یہ ساری چیزیں آہستہ آہستہ ہوں گی ایک دم نہیں ہو رہی ہوں گی تو آپ نے بھی جلدی نہیں کرنی کہ ٹین اپ بند نہ ہو جائے سواپ نہ ہو جائے یہ نہ ہو جائے بہت کلیرلی اب آپ کو سمجھا دیا ہے آسان لفظوں میں جو ٹین اپ ابھی مل رہا ہے وہ بہت سستہ مل رہا ہے چاہ سو ڈالر کا لے کے رکھتے جاؤں جن کے پاس پرانے ٹین اپ ہے وہ آرام سے ٹین اپ ڈاٹ آئیو پہ جائیں گے یہاں لکھا ہوگا سواپ یہ کھل جائے گا 48 آرز میں کھل جائے گا یہاں پہ یہاں جب آپ سواپ پہ جائیں گے یہ سٹیپس بھائی فالو کر لو ان کو فالو نہیں کرو کہ کوئی آپ کی ہلپ نہیں کر سکتا کوئن ہو گئے کوئی مدد نہیں کر سکتا آرام سے آپ نے سواپ کرنا ہے یا پرانے پڑے رہے ہیں تو پرانے ٹین اپ بھی بند تو نہیں ہو رہا ایزی جلدی نہیں کرنی یہ سٹیپ فالو کرتے ہوئے جب آپ سواپ پہ کلک کریں گے تو 24 آرز یا 24 گھنٹے سے زیادہ بھی لگ سکتا ہے دیپینڈنگ آن کتنے لوگ ایک دم سواپ کرنے آتے ہیں تو جلدی مت کرنا میرے بھائی بھاگم دوڑی مت لگانا ٹین اپ آہستہ آہستہ جب آگے جائے گا تو ہم اس کی گیمنگ پہلے 2D پھر 3D آہستہ آگے بڑھیں گے ایک ساتھ ہم راکٹ لے کر نہیں آ جائیں گے ہم الورڈ ماس نہیں بن جائیں گے تو یہ ایکسپیکٹ مت کرنا کہ آج پیسے لگائیں تو کل ہم اس پارکوں سے جو راکٹ اڑا رہے ہوں گے پاکستان کا آہستہ آہستہ چلے گا سب کچھ اگر آپ کو سلو ریس پسند ہے سلو ریس جیتنا پسند ہے تو آپ اس میں انویسٹ کریں ورنہ پلیز مت کرنا بھائی ایک دن میں آپ کو ملک ریاض نہیں بنا سکتے اور اپنے بچوں کو کوشش کریں میں تمام لوگوں زبردستی کہتا ہوں کہ آپ میرے پیچ پہ جائیں یہاں جا کے بکم سپورٹر پر کلک کریں جس پہ لوگوں لگتا ہے پتہ نہیں یہ کیوں کر رہا ہے اس طرح کتنے پیسے بنا رہا ہے میرے بھائی اپنے بچوں کو یہاں جوائن کرائیں بولیں جو اس گروپ میں ہو رہا ہے وہ سیکھو اور گھر بیٹھ کے پیسے بنانا شروع کرو دنیا میں کہیں بھی رہتے ہو بیٹکوائن کے تھو کیسے پیسے بنانے ہیں ٹریڈنگ سے کیسے پیسے بنانے ہیں اور یہاں پر مختلف کورسز اور ٹیچرز کو لے کر آ رہے ہیں تاکہ ایمیزون بھی پڑھایا جائیں اسی دس ڈالر میں بلوکچوائن کی کوڈنگ بھی پڑھایا جائیں آپ کو سمارٹ کانٹریکٹ آڈیٹر بنایا جائیں آپ کے بچوں کو وہ ٹیکنالوجی کی طرف لے کے جائیں آپ کی بہن بیٹیوں کو وہاں لے کے جائیں جہاں انہیں نائن ٹو فائیو جاب پر رکنا نہ پڑے جہاں ان کو کہیں کسی باس کے آگے جھکنا نہ پڑے اور وہ کچھ بھی کیے بغیر گھر پر صرف بیٹھے بغیر کسی سے سلام دعا کی اپنا کام کر سکے اور کرپٹو وہ واحد چیز ہے جس سے پاکستانی بچے جو ہیں انشاءاللہ یہاں پر ایسے سے لوگ نظر آئیں گے جو ویڈاوڈ کرپشن ویڈاوڈ کوئی ایف آئی کے چکروں میں بغیر کسی چکروں میں پاسے حق حلال طریقے سے پیسے بنا کے ملینر بنیں گے انشاءاللہ تو اپنے بچوں کو ملینر بنانے کے لیے یا تو واکار زکاک گروپ جوائن کرائیں یا ایمیزون پڑھائیں یا فریلانسی کی طرف لے کے جائیں بس ان کو یہ باقی چکروں سے بچائیں